ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو کالی بیڑیں بیٹھی ہوئی ہے جگہ جگہ اور اگر آج میں کہوں صاف بات تو یہ جو جرنیل ہمارے ہماری اسی فیصد کمائی کار ہیں اور جیسی ریٹائر ہوتے ہیں تو جا کے جزیری خرید کے بیٹھ جاتے ہیں راہیل شریف کدھر بیٹھا ہے کیا وہ اتنا قابل انسان تھا کہ وہ جا کے اتنی ملکوں کو لیڈ کر رہے ہیں اس نے ہمارے بچوں کے خون بیچا ہے اس نے ہمارے بچوں کا خون بیچا تو تب اس کو یہ سیٹ ملی ہے ہم آج کی کاروائی سے ہم سپریم کورٹ سے مطمئن ہیں لیکن حکومت سے مطمئن نہیں ہے ہمیں نہیں پتا ہمارے بچوں کو انصاف ملے گا یا ہم اسی طرح در بدر رولتے رہیں گے جنرل آہیل کے علاوہ ہم نے ڈی جی آئی سائی زہیر علیہ السلام کور کمانڈر ہدایتو رحمان جس نے اس وقت بھی ہمیں کہا تھا کہ کیا ہوا جو آپ کے بچے شہید ہوئے اور پیدا کرو یہ چلے گئے تو کیا ہوا اور پیدا کرو اسے نہیں پتا کہ بچہ پیدا کرنا کتنا آسان ہے یہ ہدایتو رحمان نے کہا تھا ہمیں اتنے بڑے دکھ کے بعد ہم کی یہ ان کی یہ باتی بھی سہتے ہیں جب ماں ہی رونا دونا کر رہی تھی تو اس نے کہا کیا ہوا ہماری ملک میں بہت سارے شہادہ ہیں آپ کے بچے بھی شہید ہو گئے آپ اور بچے پیدا کریں بچہ پیدا کرنا اتنا آسان ہے اس کو پالنا اتنا آسان ہے ہم ان لوگوں کو کیا جواب دے سکتے ہیں ان کے علاوہ جو ہے تو چودری نصار پرویز خٹک ہے اور اختر علی شاہ ہے جو اس وقت ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے جن کی ذمہ داری تھی جب یہ چودری نصار اس کی ذمہ دار تھے ان کو چاہیا کیا تھا کہ اس میں سپیشلی ای پی ایس کا نام شامل تھا لیکن اٹانی جنرل کہتا ہے کہ جو جسٹس ابراہیم جو جج تھا ہی کوٹ پشاور کا اس میں ریپورٹ میں کہیں بھی انچے افراد کا نام نہیں دیا ہم نے ہم نے ہر فیملی نے جا کے کہا ہے کہ یہ ہماری ذمہ دار ہے ہر فیملی نے کہا ہے کہ یہ حکمران ہماری ذمہ دار ہے ظاہر ہے شاہد اس کے بس میں اتنا ہی تھا جتنا اس نے کیا ہے کیونکہ اس کے سر پہ بھی چوبیس گھنٹے آپ کو پتہ ہے جو جنات سوار ہوتے تھے اس نے تو کوئی اوپن ہینڈ کوئی انکوائری نہیں کی انہوں نے ہمیں عزت دی ہمیں ہر موقع پہ جو ہے جتنا اس کا بس تھا اس کی ایک ڈیڑ بوڈی آپ پہ بتائیں جسٹس ابراہیم نے ریپورٹ میں کیوں نہیں لکھا ہم نے جسٹس ابراہیم کو ہر فیملی نے ہم نے بتایا ہے کہ یہ بندے ہماری ذمہ دار ہے اب انہوں نے نہیں لکھا یہ تو ان کو پتہ ہوگا ہو سکتا ہے ان کی اوپر اتنا پریشر ہو کہ وہ ان کا نام نہیں لے سکتے جب ہماری ان سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے جی کور کمانڈر ہے دارو اتر رحمان بیچاری بھی آئے تھے اور بیچاری رو رہے تھے اور یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے ان کو اپنا جتنا فرض تھا انہوں نے نبایا ہے وہ بھی اپنی خدا کو جواب دے گا وہ بھی قیامت کے دن ہماری بچوں کو جواب دے گا اگر اس نے انصاف نہیں کیا لیکن جتنا اس کا حق تھا جتنا وہ اپنی بس کے مطابق کر سکتا تھا اس نہیں کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ملک میں کوئی بھی جو ہے نا کسی کی بس میں کچھ نہیں ہے تو سابق میں بھی ریاضوں نواز شریف تھے ان کی حکومت وہ جنرل لائی شریف کے ساتھ ان کو کیا کرنا چاہیے تھے یہ ساری کتلی حکومتیں ہوتی ہیں سب کچھ آرمی کے ہاتھ میں ہیں ہم جو آپ کو پتہ ہے میں ایک نرس ہوں میں صبح آٹھ سے لے کے رات آٹھ بجے تک ڈیوٹی کرتی ہوں میں رات آٹھ سے لے کے صبح آٹھ تک ڈیوٹی کرتی ہوں مجھے کیا ملتا ہے میری وہ کمائی یہ حکومت اور یہ آرمی کا آ رہی ہے اور میں مر مر کے اپنے بچوں کو پالتی ہوں لیکن میں نے اپنے بچوں کو پالا ان کو ایک جگہ تک پہنچایا اس لیے نہیں پہنچ جایا تھا کہ یہ لوگ آ کے ان کو قتل کر جائے اور بس چلے جائیں جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے پہ اتنے بڑے دکھ کے باوجود بھی ابھی اپنی بیٹیوں کو پال رہی ہوں اپنی جائے دادیں بیچ بیچ کی ان کو ایم بی بی ایس کرا رہی ہوں یہ آگے میرے بچے پالتے ہیں بہت شکریہ یہ لوائکین تھے یہ والدین تھے جی آپ اپنا طورہ تعرف کریں گے اور پچھ پتائیں گے آپ سر جی میرا نام محمد امین ایک بیٹا میرا اس کا نام تھا شہید ہو گیا اس کا نام تھا اساک امین دوسرا جو زخمی تھا اس کا نام تھا امیر امین وہ دونوں سے انڈیا میں پڑھ رہے تھے تو دونوں لگے تھے پھر وہ ایک شہید ہو گیا اساک امین اور زخمی جو تھا وہ ابھی ٹھیک ہو گیا لیکن ادھر سے ٹھیک نہیں دیماغ سے تو ہمارا جو زندگی تھا وہ درم براب ہو گیا ہمارا ایک نوٹین تھا زندگی کا ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہو لیکن زندگی ہے جو بچے پڑھیں کر لیں ہمیں یہ سوچ بھی نہیں تھا کہ یہ آرمی کی سکول میں ایسے واقع ہوگا کبھی کبھی میں سوچ رہتا ہے کہ یہ رستے میں جائے گا تو یہ ساتھ کچھ واقع ہوگا لیکن یہ کبھی ذہن میں بھی نہیں تھا کہ آرمی پبلکی سکول میں ایسے واقع ہوگا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے جو بچوں کے قاتل ہی یہ لوگ ہوگا کیا کرے ہیں آج جو سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے چار ہفتے کا ٹائم دیا حکومت کو اس کے بارے میں آپ کیا کرے ہیں سر یقین کر کے یہ سپریم کونسلر جو ہے نا جسٹس صاحب ہے آج انہوں نے ہمارا وقالت کی ہے یقین کر ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے انہوں نے جو آج وقالت کی ہے نا ہمارے دل کو جیتے ہیں انہوں نے اور ہم صرف ان پر ترس کر سکتے ہیں باقی جو حکومتیں اس پر تو ہم زر سے بھی ترس دی کر سکتے ہیں یہ چار ہفتے کا ٹائم سپریم کورٹ نے کیوں نہیں دیا سپریم کورٹ ایف آئی آر کاٹنے کا بھی تو حکم دے سکتی تھی یہ ان کا دو منٹ میں ہے سمجھ گیا نا کہ وہ ہمیں تو ہمیں یہ بھی پوچھئے وہ عدالت سمجھے ان کا اکھومت سمجھے سمجھے نا ہمارا بس سے تو نکل گئے نا ہم تو روڈوں پر اتنا خوار ہو گئے ہیں اپنے انصاف کیلئے ہم نے کیا مانگ ان سے یہ پوچھے ان سے کہ ہم نے کیا مانگ ان سے ہم نے کچھ دولت مانگیا ہم نے کچھ بنگلا مانگیا ہم نے کچھ گاری مانگیا ہم نے کہا جو بڑو بڑو جو بڑو بڑو نے ہمارے بچوں کو قاتل تو اپنے کہتے ہیں کہ ہم نے معافضہ دیا آپ کو کمیشن کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیتے ہیں سر جی یہ معافضہ جو ہے نا مجھ سے ایک بندہ پچاس لاکھ روپے لے لے اپنے بیٹے کے ہاتھ کاٹے ہم تو کہتے ہیں ہم سے واپس لے دے جو جو یہ بیس پچیس لاکھ روپے دی اس واپس لے دے سمجھے نا ہمیں انصاف دے دیں ہم تو پہلے سے دن سے کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں پیسے نہیں چاہیے یہ جو اس کل میں لوگ پڑھتے نا وہ کوئی غریب بندہ نہیں ہوتا ہے ہاں شکر الحمدلہ ہمارے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہم لوگوں کو دے سکتے ہم دینے والے لوگ ہیں ہم لینے والے لوگ نہیں ہیں سمجھے نا لیکن انصاف چاہیے انصاف کے دیکھو ریل شاہب ریل شاہب صاحب نے ہمارے ساتھ کتے کمیٹ مٹ کیا تھا کہ آپ کو بچہ کو بدلام لیں گے اور دس قدم آپ کے ساتھ آگے نکل جائیں گے وہ کیسے چلے گیا وہ ابھی بتیس ملکوں کا جو ہے وہ سردار بن گیا اور ہمیں شہیدوں کا پوچھے بھی نہیں ہے کہ سمجھ گئے ایک شہید نے اس کو کھا شہید کی باپ نے اس کو کھا خانہ کعبے میں کہ آپ بچوں کے کاتلے اس کو جیل میں ڈالا سوڈیا میں اس کا دو بچے تھے تاریخ جان نام تھا اس کا تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ حق پہ ہے وہ سامین سے امین نے پوچھے کہ یہ کیوں آپ کو اندر کیا کہتے ہیں ہم نے اس کو یہ کہا کہ آپ کے نگرانی میں ہمارے بچے کھا ہو گئے شہید ہو گئے سمجھ گئے نا تو آپ بھی آپ ہمارے بچوں کا کاتلے تو یہ عمرے سے آپ کا جان نہیں چھوڑے گا کہ آپ عمرے کرتے ہیں حج کرتے ہیں نہیں جنہا ہدایت اور فرمان نے آپ سے ملاقاتیں کی وہ کیا بولتے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہر ایسے کر لو کہ آپ نے گھر کے گھر کے لیے چھوڑی داری رکھو کس نے کس نے کہا یہ تو تلانے نے کہا کہ وہ وہ جو کور کمانڈر تھا اسی ٹین کا تو وہ تو کو جو کور کمانڈر تھا تو اس نے صبح آ کے اور شیب میپ کر کے تو خب کر کے پراٹہ مراکٹہ کا کہا کہ ہمارے پاس آ گیا کہ یار آپ لوگ جو ہے نا دیکھا کرو کہ آپ کے پاس کونت لوگ رہتے ہیں یہ آپ کے کامی ریسے کے کامی کامار کامی